ابلیس بھی کرو ارد گد کے ٹیڑ راستوں کی پیوری مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے اس کی وسیعت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ ابلیس کے راشتے وہ ہیں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے دو لکیریں اس طرف کہتی ہیں اور دو اس طرف چار چاروں راستے یہاں پہ ہیں اب میں عشتان کی راستہ ہے بیچ والا میرے سر ہم بیچ والے پہ ہیں امام عزب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں امام ونیفہ امام شافی امام مالک امام آمی رنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتاب میں ہی آ رکھی ہیں یہ الحمدللہ دوستو آپ نے سنا اور دیکھا کتنی بڑی بات کی اس نے کہ ابلیس کون ہے یہ چار راستے ابلیس والے ہم بیچ والے میں ہیں یعنی کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر جو چلنے والے فقہ ہیں محدثین وہ سارے ابلیسی ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر چلنے والے سارے فقہ محدثین وہ سارے ابلیسی ہیں امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر چلنے والے فقہ محدثین سارے ابلیسی ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر چلنے والے سارے ابلیسی ہیں یہی کہا اس نے اور ہم جو ان اماموں کو برا نہیں کہتے ان کے نام پر جو فرقے بنے ان کو برا کہتے ہیں دوستو آج تک آپ نے کوئی ایسا فرقہ دیکھا جس کا نام ہو فرقہ مال کی کوئی ایسا فرقہ دیکھا جس کا نام ہو فرقہ شافی کوئی ایسا آپ نے فرقہ دیکھا جس کا نام ہو فرقہ حمبلی یہ فقہ ہے فرقہ نہیں ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھا پرکھا اس لحاظ سے جو ان کی سمجھتی وہ لکھی کہ نماز کیتنے فرائض ہوں گے وضوع کیتنے فرائض ہوں گے امام شافر رحمت اللہ علی نے جو قرآن و حدیثیں سمجھا وہ اس تحقیب کر وہ چلے اور انہیں لکھا اس لحاظ سے جو ان کے شاگر تھے ان کو ماننے والے تھے انہوں نے اس بات کو صحیح سمجھا کہ یہ ہمیں سمجھ اچھی لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں فقہ اس کو کہتے ہیں اور اس بندے نے کہا کہ یہ فرقے ہیں یعنی کہ جہالت کی انتہا ہے مجھے آج ایک آل آئی ساؤت افریقہ سے کہ اس کو آپ مرزا پلمبر نہ کہا کریں بلکل صحیح بندے نے کہا کیونکہ اب اس کو مرزا پلمبر کہنا یہ پلمبر حضرات کی گستاخی ہوگی یہ ان کی توہین ہوگی یہ بندہ اس سے بھی کہیں دور کہا ہے یعنی اتنی بڑی جہالت کہ یہ ہم فقہ کو برا نہیں کہہ رہے ہم اماموں کو برا نہیں کہہ رہے ہمیں فرقوں کو برا کریں کوئی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا فرقہ شافی ہو فرقہ مالکی ہو فرقہ حملی ہو کہیں آپ کو نہیں ملے گا یہ فقہ ہے اور کس طرح اس نے بندے نے ان جو اماموں کی اتباہ کرنا یا ان کی فقہ اور سمجھ کو جو اس پر چل رہے ہیں ان کو یہ ابلیس کا راستہ اس نے بتا ایک مرتبہ پھر سنیے آپ غور کریں کہ کس طرح کی یہ بات اس نے کی ہے تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں ابلیس کون ہے مسند آمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں کتاب الاعتصام بالکتاب و سننا چپٹر میں نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے اردگرد تیڑی لکیریں کھینچی آپ نے پھر اس پر انگلی رکھ کے کہا سورہ علنام آیت نمبر 153 یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اردگرد کے تیڑی راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے اس کی وسیعتوں میں اللہ تعالی کرتا ہے وہ ابلیس کے راشتے دیکھ وہ ہیں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے دو لکیریں اس طرف کہتی ہیں اور دو اس طرف چاروں راستے یہاں پہ ہیں اب ویشتان کی راستہ ہے بیچ والا میرے سر ہم بیچ والے پہ ہیں امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں امام عنیفہ امام شافی امام مالک امام عامر عمبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتاب میں یہاں رکھی ہیں الحمدللہ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا آج تک میرے خیال میں کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی کہ یہ سارے جو ہیں شافی اور مالکی حمبلی اور یہ سارے جو ہیں وہ نعوذ باللہ عبیلیسی ہوں گے آج تک میرے کانون ایسی بات نہیں سنی نعوذ باللہ من ذالک میں آپ کو بتاتا ہوں جو امام عامر بن حمبل رحمت اللہ کی فقہ پر چلنے والے فقہ اور محدثین آپ جا کے دیکھیں مکتبہ شاملہ میں لکھا ہوگا فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافی اس میں باقعد کتابیں سیکڑوں کی تعداد میں فقی اور محدثین ہیں جو امام عامر بن حمبل کی فقہ پر چلتے ہیں اور انہیں طبقات حنابلہ کا نام دیا گیا ہے طبقات شافیہ کا نام دیا گیا ہے طبقات احناف کا نام دیا گیا ہے یعنی سیکڑوں کی تعداد میں محدثین ہیں اور فقہ ہیں جن کو یہ نعوذ باللہ عبلیسی طریقہ کہہ رہا ہے اب میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں ابن حضر اسکلہ رحمت اللہ علیہ یہ شافی ہیں امام نوی رحمت اللہ علیہ یہ شافی ہیں امام غزال رحمت اللہ علیہ یہ شافی ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ یہ شافی ہیں اور بلکہ طبقات شافیہ میں امام بخاری کا بھی نام ہے کہ یہ بھی شافی ہیں تو نعوذ باللہ میں نزال کیا سارے عبلیسی طریقے پر ہیں صرف یہ سیدھے راستے پر ہیں امام احمد بن حنبل کی فقہ پر چلنے والے عبداللہ بن احمد قدامہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ یہ حنبلی ہیں شیخ عبدالقادر جیلان رحمت اللہ علیہ یہ حنبلی ہیں اور علی بن سلیمان مردعوی یہ حنبلی ہیں اس طرح کے بہت کثیر تعداد میں حناب اللہ فقار محدثین ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر چلنے والے قاضی ایاز مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقی اور محدث ہیں ابن عبدالبر یہ بہت بڑے محدث ہیں اور فقی ہیں ابن رشد یہ بہت بڑے فقی اور محدث ہیں یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فقہ کو آگو بڑانے والے ہیں یہ کہتا ہے انہوں نے فرقے بنا لی ہیں اور یہ سارے غلط ہیں نعوذ باللہ منزال کی فرقہ یہ فقہ ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے فقہ پر چلنے والے امام ابو یوسف امام محمد امام ابو جعفر تاہوی رحمت اللہ علیہ جو فقیبی اور محدث بھی ہیں ملالکہ یا حمد اللہ علیہ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں فقار محدثین جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو آگے پہنچاتے ہیں یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن حدیث سے سمجھا اسی کو ان کو شاگردوں نے آگے پھیلایا اسی طرح امام مالک نے قرآن حدیث جو سمجھا اسی سے اسی کو آگے ان کے شاگردوں نے آگے پھیلایا اور ان کو فقہ حنفی کہنے لگے فقہ مالکی کہنے لگے فقہ ہمبلی کہنے لگے فقہ شافی کہنے لگے یہ فقہ فرقہ نہیں ہے دوستو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آگے پھیلانے کے لیے ان کا بہت بڑا کیادار ہے ان کی اپنی اپنی محنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا مجتہید اگر صحیح طریقے پر پہنچ جائے اس نے جو کوشش کہ اس کو دو عجر ملے گے اگر مجتہید سے خطا بھی ہو جائے اسے ایک عجر ضرور ملے گا یہ سارے مجتہید ہیں اپنا پوری انہیں کوشش کی ہے قرآن کو سمجھانے کے لیے حدیث کو سمجھانے کے لیے عوام کو امت مسلمہ کو لیکن سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے تحقیق اپنی اپنی ہوتی ہے کوئی بھی محدث عالم دوسرے کو گمراہ نہیں کہتا آج تک کسی مالکی نے کسی حملی کو ابلیسی طریقہ نہیں کہا امام احمد رضا جب ان امام مالک کا یا امام مالک کے فقہ پر چلنے والے محدثین کا نام لیتے ہیں تو بڑے عدب احترام سے لیتے ہیں خاتم الحفاظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی اس طرح دوسرے جو محدثین ایک دوسرے کا عدب کرتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وضو کا ایک مسئلہ ہے وضو میں چار فرض ہیں چہرہ دھونا سر کا مسئلہ کرنا اور ہاتھ بازو تک دھونا اور پاؤں دھونا چار فرض ہیں اس کے علاوہ اس میں محدثین اپنی اپنی جو ہے وہ تحقیقی ہے فقہ مالکی اور فقہ حملی میں یہ ہے کہ پورے سر کا مسئلہ کرنا یہ فرض ہے اور فقہ حنفی میں اور فقہ شافی میں یہ ہے کہ پورے سر کا مسئلہ کرنا فرض نہیں ہے سنت ہے اب دیکھیں فرق ہے اپنی اپنی تحقیق ہے اب دوسری مثال امام مالک اور امام ابو نیفر عمت اللہ علیق نزدیک ترتیب فرض نہیں ہے یعنی جس طرح قرآن پاک میں ذکر آیا کہ پہلے آپ نے چہرہ دھونا ہے پھر آپ نے بازو دھونا ہے اس کے بعد آپ نے مسئلہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے تو امام مالک اور امام ابو نیفر عمت اللہ علیق نزدیک یہ مستحب ہے کہ اس طرح کریں ٹھیک ہے اگر آپ الٹا بھی آپ نے کر دیا پہلے پاؤں دھو لیا بعد میں شہرہ دھو لیا تو آپ کا وضوح ہو جائے گا لیکن امام شافی اور امام احمد بن حمدل کے نزدیک ترتیب فرض ہیں یہ اپنے اپنے دلائل مجتہد ہیں تیسری مثال نیت امام مالک اور امام شافی کے نزدیک وضوح سے پہلے نیت کرنا فرض ہے امام ابو نیفر احمد اللہ کے نزدیک نیت کرنا یہ سنت ہے مستحب ہے اور امام احمد بن حمدل کے نزدیک نیت کرنا شرط ہے جس طرح ہم نماز سے پہلے ہمیں ہمارے لباس ہمارا پاک ہونا چاہیے ہم باوضو ہونے چاہیے اگر ہم باوضو نہیں ہوگے تو ہمارے نماز شروع نہیں ہوگی تو اسی طرح امام احمد بن حمدل فرماتے ہیں کہ نیت کرنا شرط ہے امام ابو حنیفر رحمتل اللہ فرماتے ہیں نیت سنت ہے امام مالک اور امام شافی فرماتے ہیں نیت کرنا یہ فرض ہے یہ مجتہیت ہے اپنے اپنے ان کے پاس دلائل ہیں کوئی بندہ دوسرے کو یہ نعوذ بللہ ابلیس نہیں کہتا اپنے اپنے دلائل پیش کرتا ہے اس بندے نے کس طرح کی بات ان اماموں کے بارے میں اور کہتا ہم ہم ان اماموں کو مانتے ہیں ان اماموں کے جو ان کے نام پر فرقے بنے ہوئے ہم ان کے مخالف ہیں آپ کتنا ان اماموں کو مانتے ہیں امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے کیا کہا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو چیرہ دینا ہے ہمارا ان سے بڑا اختلاف ہے امام مالک کے بارے میں آپ نے کیا کہا ہوا ہے کہ ہم ان کو دیکھ لیں گے ہم بزرگوں بابوں کو نہیں مانتے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں ننگے پاؤں پھرتے تھے آپ نے کس طرح کی زبان استعمال کیے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے کس طرح کی زبان استعمال کیے کہتا ہم اماموں کے مخالف نہیں ہیں ان کے ناموں پر جو فرق بنائیں ان کے مخالفے کب کس نے فرقے بنا ہیں میرے دوستے یہ فقہ ہے فرقے نہیں ہیں ایک مرتبہ پھر سنیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ کہاں تک پہنچا ہے تو سب ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں ابلیس کون ہے مسند آمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں کتاب الاتسام بالکتاب سننا چپٹر میں نبی الاسلام نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور اس کے ارد کی یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو کہ مستقیم ہے اس کی پیروی کرو اردگرد کے تیڑے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ تمہیں وہ رائے حق سے بہکا دیں گے اس کی وسیعت تمہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ ابلیس کے راستے وہ ہیں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے دو لکیریں اس طرف کھینچی اور دو اس طرف چار چاروں راستے یہاں پہ ہیں اب میں استان کی راستہ بیچ والا میرے سار ہم بیچ والے پہ ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کو ہم برا نہیں کہہ رہے حضرت عیسیٰ الاسلام کے نام پہ عیسائیت کو ہم برا کہتے ہیں امام انیفہ امام شافی امام مالک امام آمی رنبل کے نام پہ فرقوں کو برا کہتے ہیں ان اماموں کو تو ہم انہی کی تو حدیث کی کتاب میں یہاں رکھی ہیں الحمدللہ بس دوستو میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ بندہ کہاں تک پہنچ گیا ہے یہ نوز بللہ فقہ حنفی والے بھی ابلی سے ہیں فقہ مالکی والے بھی ابلی سے ہیں اور فقہ شافعی والے بھی ابلی سے ہیں فقہ حملی والے بھی ابلی سے نوز بللہ من دالک سوچنا آپ کا کام ہے غور کرنا آپ کا کام ہے آپ دیکھیں کہ کہاں تک یہ پہنچ گیا ہے اتنی بڑی گستاخی آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی اور آپ نے سنی نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی